بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ہلی ریون آج کا جو ہمارا پویم ہے That's About A Phenomenal Woman بائی مایا انجلیو بہت انٹرسٹنگ پویم ہے اور اس پویم پہ میں نے ایک ویڈیو بنائی ہے جس میں ہم نے مایا انجلیو کی شورٹ بائیگرافی ڈسکس کی اور ساتھ میں پنومنال ویمن کے جو کی پوائنٹس ہے اور ٹائٹل سگنفیکنس ہے اس کو ڈسکس کی ہے اس ویڈیو میں آگین ہم ٹائٹل سگنفیکنس دیکھیں گے اور ساتھ میں پویم کی ٹرانسلیشن اور ٹیمز کو ڈسکس کریں گے ٹائم کسٹ کے بغیر لیٹس گٹ سٹارٹڈ ٹائٹل سگنفیکنس کے اگر بات کرے تو ٹائٹل سگنفیکنس A Phenomenal Woman is a poem by مایا انجلیو that celebrates the strength confidence and resilience of women The title of the poem refers to the speaker's admiration for a woman who is not necessarily physically or conventionally beautiful دیکھو overall اس پویم کے ٹائٹل کا مقصد یہ ہے یہ مطلب یہ ہے کہ جو وومن ہیں جو اپنے آپ کو confident شو نہیں کرتی یا confidence فیل نہیں کرتی اور اپنے آپ کو اگلی شو کرتی ہے یہ consider کرتی کہ we are ugly so یہ پویم ان کے لئے special یہ جو پویم ہے یہ ان کے لئے ہیں تو یہ پویم کا جو ٹائٹل ہے یہ بھی یہی شو کرتا ہے کہ آپ ایک Phenomenal Woman ہو Phenomenal کا مطلب یہ ہے You are unbelievably great means آپ بہت ہی گریٹ ہوں so this poem shows the title also shows that women are always great اور ما یا انجلیو کے اگر بات کرے تو خود یہ ایک black woman تھی اور as you know کہ اس وقت like جب 18th century تھی 19, 20 اس وقت کیا تھا جو racism کافی زیادہ تھی mean جو black people تھی ان کو like racism بہت زیادہ تھی اور ان پہ جو ہے جملے وغیرہ کسنا اور different words سے بلانا یہ بہت زیادہ تھی تو اس وقت اس نے یہ poem لکھ کی ہے اور اس poem میں بہت بڑا message ہے especially women کے لیے اور اس poem کا جو title ہے اس کا مقصد بھی یہی ہے کہ women جو ہے وہ beautiful ہوتی ہے اور ساتھ میں وہ جو ہے like ان کے اندر ایک confidence ہونا چاہیے اور inner beauty کا مطلب یہ نہیں کہ just stop یا beauty کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کو خوبصورت ہونا چاہیے بلکہ آپ کے آپ کے پاس inner beauty ہونی چاہیے inner beauty سے یہاں مطلب یہ ہے کہ آپ کے پاس confidence ہونا چاہیے آپ کو confident ہونا چاہیے یہ چیزیں important ہیں female کے لیے باقی یہ پوری پورے پیراگرافز میں یہی چیزیں mention ہیں جو ابھی میں نے repeat کی ہے اور ساتھ میں یہ poem like again یہ بھی اسی سے related ہے title significance the poem also has a musical quality with a repeated referent اب یہاں پہ یہ چیز mention کی ہے کہ یہ sentences یا یہ words بار بار اس poem میں repeat ہوں کون 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 سے i'm a woman phenomenally phenomenal woman that's me کہ مطلب یہ poem جو ہے especially اس poem میں یہ sentences بار بار repeat ہوں اور اس کا مطلب یہ ہے کہ women great means all females are really great تو Maya Angelo یہی بتاتی ہے اس پورے poem میں کہ women جو ہے اس کے اندر like ان کے پاس confidence ہونا بیوٹی کا مطلب یہ نہیں ہونا چاہیے کہ آپ کو جو ہے like آپ کی اوٹر بیوٹی ہونے چاہیے آپ کو like confidence کے ساتھ ہوا کرنی چاہیے یہ چیزیں مہتر کرتی ہے فیمیل کی لئی The significance of the title of phenomenal woman lies in its celebration of the power and beauty of women who don't conformed to traditional stereotypes of femininity the poem challenges the notion that a woman's birth is determined slowly by her physical appearance and in street celebrates the inner qualities that make a woman truly exceptional so یہ چیزیں like ابھی ہم نے repeat کی پورے پویم یہ چیزیں ہے کہ جو فیمیل ہیں اس کو چاہیے کہ آپ نے آپ کو confident شو کرے اور فیمیل کی جو ججمنٹ ہوتی ہے وہ ہمیشہ outer beauty سے مراد اس کی خوبصورت ہی کو دیکھا جاتا ہے لیکن جو فیمیل ہیں مایا انجلیوں کے مطابق کہ اس کے پاس inner beauty ہونی چاہیے اور inner beauty سے مراد یہاں پہ آپ کے پاس confidence ہونا چاہیے confidence کے ایسی چیزے ہیں جس میں آپ خود notice کریں گے اس پہ جو فیمیل ہے کہ مایا انجلیو کس طرح کتنی confident تھی جب وہ بولتی تھی تو کس طرح لوگ اس کی طرف attract ہوتے تھے سو بڑھتے ہیں پوئیم کی translation کی طرف سو اس کے ہمارے پاس چار سٹینز آگے فرس سیکریٹ لائز کہ پریٹی وومن جو ہے آتر کو دیکھ کے سوچ ہے کہ آتر میں ایسا کیا خاص ہے پریٹی وومن سے مراد یہاں پہ لے سکتے کہ دوسری وومن تھی جو وائٹ وومن تھی وہ جب دیکھتی تھی اس کو کہ اس وومن کے اندر ایسا کیا خاص ہے پھر جو ہے وہ کیوٹ تو ہے مطلب جو آتر ہے وہ کیوٹ تو ہے لیکن وہ فیشن موڈل کی طرح کیوٹ تو نہیں ہے یہ خود اپنے آپ کو کہتی ہے کہتی ہے کہ لیکن آتر خود جب انہیں اپنا سیکریٹ بتانے لگتی ہے تو جو وومن ہوتی ہے وہ اس پہ یقین نہیں کرتی یعنی بول رہی ہے آتر جب چلتی ہے تو دیکھنے والے ان کی ادا مطلب دیکھنے والوں کو ان کی ادا پیاری لگتی ہے مطلب قدم جو ہے کانفی دنس کے ساتھ اٹھاتی ہے یہاں پہ پورے لائنز دیکھیں گے اور جو قدم اٹھاتی ہے تو کانفیڈنس کے ساتھ اٹھاتی ہے اور ساتھ میں اور ان کے لپس پہ ہمیشہ مسکراہ ہوتی ہے اب یہ ساری چیزیں جو ہے مایا اینجلیو اپنے بارے میں بتا رہی ہے کہ مطلب جب میں ایک کانفیڈنس کے ساتھ کانفیڈنس اور میرے ومن کہتی ہے کہ میں ایک ومن ہوں اور ایک فنومنل ومن ہوں فنومنل کا مطلب ہے انبیلیوی بلی گریٹ ازیم گریٹ ازیم میں ایک ازیم ومن ہوں دوسرے سنزا میں اور آتر جب کسی روم میں انٹر ہوتی ہے وہ ایک دم کول ایٹیٹیوڈ کے ساتھ انٹر ہوتی ہے اور جب کوئی مین انہیں دیکھتے ہے تو وہ اپنی جگہ پر ریسپیکٹ کے ساتھ کڑے ہوتے ہیں جب کوئی بھی اسے دیکھتا ہے تو وہ ریسپیکٹ کے ساتھ کڑے ہو جاتے ہیں اپنی سیٹ یا پھر ان کے سامنے گھٹنے جو کہا دیتے ہیں اب یہ ساری چیزیں کیوں ہو رہی ہے کیونکہ یہ کانفیڈنس کے ساتھ ہوتی ہے علاقی لیکن پھر بھی وہ اپنے جو انر بیوٹی ہے اس کو مینٹین رکھی ہے انر بیوٹی سے مراد بہت امپورٹنٹ سینٹنس ہیں بہت امپورٹنٹ لائن اور جب کوئی مین انہیں دیکھتے تو ہم نے ریپیٹ کر لیا اور پھر لوگ بیس کی طرح اس کے اردگرد گھومتے ہیں اب یہاں پہ کن کی بات ہو رہی ہے لوگوں کی بات ہو رہی کہ جب لوگ اس کو دیکھتے ہیں تو لوگ شہد کی مکیاں ہوتی ہیں وہ بلکل اس کی اردگرد گھومتے ہیں اور ان لائنز کا مطلب یہ ہے کہ ان کی آنکھوں میں جو ایک چمک ہے ان کے دانتوں میں جو ایک فلیش نظر آتا ہے مطلب کانفیڈنس جب وہ چلتی ہے تو ان کے کمر انداز سے بھی ان پہ پیار آتا ہے اور جب وہ چلتی ہے تو خوش ہو کے چلتی ہے دوسرے بھی انہیں دے کے خوش ہو جاتے ہیں میں ایک ومن ہوں اور ایک گریٹ ومن ہوں اور وہ میں ہوں اپنی طرح اشارہ کر اور یہاں پہ ساری جو فیمیل ہیں ان کی بات اگلے لائنز اس میں کیا ہے بریسٹ میں ایک کنفیڈنس ہے ان کے چلنے میں ایک سٹائل ہے جب وہ چلتی ہے تو سٹائل کے ساتھ چلتی لوگ اس کو دیکھ حیران ہوتے ہیں یا کڑے ہو جاتے اس کے رسپیکٹ میں اور میں ایک ومن ہوں اور فنومن ہوں اور وہ میں ہی ہوں فنومن means great now you understand just why my heads not bow اور کہتی ہے کہ اب تمہیں سمجھ آیا یا اتر کہتی کہ جب میں نے تم کو اپنا سارا سیکریٹ بتا دی تب تم سمجھ گئے ہوں کہ میرا سر کبھی جکا نہیں کیوں نہیں مطلب کیوں نہیں جکتا وہ آپ کو بہتر پتہ ہے کیونکہ وہ کونفیڈنس کے ساتھ ووک کرتی ہے اور میں یہ جمپنگ وغیرہ نہیں کرتی بچوں کی طرح مطلب آتر خود کو یونیک تکانے کے لیے نہ تو بچوں والی حرکتیں کرتی اور نہ ہی کبھی وہ لاؤڈ بولتی ہے اور یہ اپنے چوئیز نوٹ کیا ہوگا جو لاؤڈ بولتے ان کی کوئی پاوز دینی چاہیے سیم تو سیم یہ چیزیں جو تھی مایا انجلیو کے اندر تھی اور مزید یہ کہتی ہے کہ آتر کہتی کہ جب تم مجھے گزرتے ہوئے دیکھو گے تو تمہیں بھی فراؤ فیر ہوگا آئی سے کلک اپ می ہیل بین می ہیر آن فرم اپ می ہیل اور جب آتر ہمارے سامنے سے گزرے گی تو ان کے ہیلز کی آواز سے بھی کانفیڈنس فیل ہوگا ان کے ہیر سٹائل کو بھی دے کہ ہمیں کانفیڈنس فیل ہوگا ہمیں کانفیڈنس محسوس کریں جس طرح ہاتھ ہلاتے ہوئی چلی گی اس سے بھی ہمیں کانفیڈنس ہوں میں نے یہ یا گی ریپیٹی ہو رہے اس کی وجہ لائے کانفیڈنس ایم ومین فیل ایم فیل ایم ومین ایم کیونکہ اس کی وجہ یہ کہ میں ایک ومین ہو اور فیل ایم ہو اور میں ہی فیل ایم ومین ہوں ہوں جس اس تیم سوالی پیویم سوالی اس تیم دیکھتے ہیں دیکھتے ہیں کانفیڈنس جو ہے یہ آپ کی ریل بیوٹی ہوتی ہے اور یہ سیلپ ورث کو شوک کرتی دی سپیکر ڈسکرائیب ہر سیلپ ای ای فیزیکل اپیرنس ہر انٹیلیجنس اور اکامپلشمنٹ اور یہ انٹیلیجنس تھی اور فیزیکل اپیرنس کہتی کہ میری جو میں اس چیز پر پراؤٹ فیل کرتی ہوں کہ میری جو فیزیکل اپیرنس ہے جو میری انٹیلیکچولٹی ہے اور جو چیزیں میں کر رہی ہوں جو اکامپلشنس لائک یہ ملٹی ٹیلینٹ تھی اور دوسری مومن کو یہی میسیج دیتی ہے کہ وہ بھی اپنے آپ کو کانفیڈنس شو کریں مطلب کانفیڈنس کے ساتھ رہے اور لوگ تو کریٹیسائز کریں گے چاہے سوسائیٹی پریشر بھی ہو مطلب سوسائیٹی کے جو پریشر ہوتی ہیں وہ بھی مطلب لوگ آپ کو کریٹیسائز کریں گے اور آپ کو پریشرائز کریں گے ریزلنس پویم آزو سلیبریٹس ریزلنس اپنی 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 ایڈیویم آپ کو بہت سے لوگ روکتے بھی تو سیم جب فیمیل ہوتی اس کو بہت سے لوگ روکتے تو یہ کہتی ہے کہ آپ نے آپ کو روکنا نہیں ان سے اپنے آپ کو بچانا ہے اور اپنے آپ کو سیکسسپل کرنا ہے کہ جو فیمیل ہیں اس کو چاہیے کہ وہ اپنے فراؤڈ فیل کریں اپنی باڈی پہ proud feel کرے اپنے mind پہ یعنی اپنی intellectuality پہ اور جو وہ کر رہی ہے مطلب جو accomplishment جو کام وہ کر رہی ہے یا جو اس نے complete کی ہے اس پہ اسے proud feel کرنا چاہیے اب یہ کیوں کہ رہے کیوں کہ اس نے یہ poem جب لکھا ہے تو اب اس لیے یہ poem کو بہت زیادہ appreciate کیا گیا تھا اور اسے ایک قسم کی empowerment اسے میں دی sisterhood the poem also celebrates the sense of community and sisterhood among women the speaker suggests that women share a common bond based on their experience of discrimination and operation and they can draw strength from one another she encourages the women to support and uplift each other and recognize the value of their collective strength and resilience تو obviously like اس نے بہت سے like racism face کیا تھا اس وقت اور کہتی ہے کہ جو women ہیں اس کو چاہیے کہ وہ اپنے جو experiences ہیں وہ شیئر کرے اور ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے like sisterhood means ایک دوسرے کے ساتھ اچھے سے رہے اور یہی سجیسٹ کرتی ہے کہ جو discrimination میں نے فیس کی ہے وہ آپ لوگ نہ کریں کیونکہ اس نے یہ poem لکھ دیا ہے تو یہ پورے پویم میں یہی چیز ہے کہ بھائی جو فیمیل ہے اس کو کونفیدن ہونا چاہیے ریزیلن ہونا چاہیے اور اپاورد ہونا چاہیے it challenges traditional notions of femininity and beauty and celebrates the diversity and complexity of the feminine experience the poem is a powerful tribute to the strength and beauty of women and call to celebrate and embrace the full range of women's experiences and identities تو فیمیل کو چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو strong رکھیں اور جو women's experiences ہیں وہ شیئر کرے جو اس کے ساتھ مطلب جو فیمیل کے ساتھ ہوتے ہیں یا جو کسی بھی فیمیل کے ساتھ ہوتے ہیں تو وہ اس کو شیئر کرتا کہ دوسری جو فیمیل ہے وہ اسے جو ہے کوئی لیسن لینے اور ایک دوسرے کے ساتھ باؤنڈ بنائے رکھیں جو فیمیل ہیں اور یہی چیزیں امپورٹنٹ ہیں فیمیل کے لیے so this was all about today's I hope this video has been helpful for you I tried my best کہ آپ لوگوں کو بہتر سمجھا سکوں پھر بھی کوئی question ہو تو آپ کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں یا میری ویڈیو پسند لے گے تو ضرور like کمنٹ شیئر کیجئے گا دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجئے گے especially جو بی ایس انگلیش کے سٹوڈنٹ ہیں ان کے ساتھ ملتے ہیں نیکس وڈیو میں تب تکیلے اللہ حافظ take care of yourself